تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک تھائی ہورر مووی کو جو کی ایک پروپر ہورر مووی ہے اس مووی کا نام ہے لارڈا لینڈ یہ مووی دوہزار گیارہ میں آئی تھی جو کی ون آف دا موسٹ سکسسفل تھائی لینڈ کی ہورر مووی ہے اس کو چھے سے زیادہ اوارڈز ملے تھے اور یہ کافی بہترین فلم ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے نیٹ فلکس کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم ضرور پسند آنے والی ہے کیونکہ اس کے اندر دھیڑ سارے پیرا نورمل ایوینڈز ہیں اور دھیڑ سارے سپر نیچرل اینکاؤنٹرز ہیں دھیڑ ساری سپیرٹس اور بہت کچھ ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہمیں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جن کے نام تھی اور پانڈ ہوتا ہے جو کی اپنی بیٹی نان اور بیٹے ناٹ کے ساتھ بینگکوک سے لارڈا لینڈ سوسائٹی میں شفٹ ہوتے ہیں اور دھیڑ نے کافی سٹرگل کرنے کے بعد میں یہ گھر اپنے خود کے پیسو سے خریدا ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس گھر کی کچھ کشتیں چکانی باقی تھی اب دھی یہاں پر بینگکوک سے لارڈا لینڈ آکر شفٹ کی ہوا تھا تو سمپل سی بات ہے پیسہ کمانے کے لیے زیادہ ارننگ کرنے کے لیے اب شفٹنگ کے دوران ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نان اپنے پتہ تھی کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی نانی کے گھر پر پلی بڑی تھی جہاں اس کی نانی نے اسے اس کے پتہ کے خلاف بھڑکا دیا تھا اور اب نان کو اپنے پتہ کی وجہ سے ہی بینگکوک میں اپنی نانی کو چھوڑ کر لارڈا لینڈ سوسائٹی میں رہنے کے لیے آنا پڑتا ہے اس لیے نان بلکل بھی خوش نہیں تھی خیرب شفٹنگ کے بعد میں تھی اپنی بیوی پانڈ کو بتاتا ہے کہ اس نے برما نام کی ایک میٹ سے بات کر لی ہے جو کہ کام میں اس کی مدد کرے گی جس پر اس کی بیوی اس کو سلا دیتی ہے کہ اسے ابھی ان چیزوں میں پیسے نہیں گھرچنے چاہیے کیونکہ ابھی اس کی آدھی سے زیادہ سیلری اس گھر کی کشت بڑھنے میں چلی جائے گی جس پر تھی اسے چنتا نہ کرنے کی بات کہہ کر ٹال دیتا ہے اب اگلے دن شام کو تھی اپنی بیٹی نان کی خوشی کے لیے ایک ٹی وی خرید کر لاتا ہے لیکن تب ہی وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی نے اس کے گارڈن میں پوٹی کر دی ہوتی ہے جس پر تھی اسے چپل سے مارتا ہے جو کی سیدھا جا کر اس کے پڑو سی سومکیت کے گھر میں جا کر گرتی ہے اب سومکیت باہر آتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ وہ بلی اس کی ہی ہے اور یہاں پر تھی اور پانڈ سومکیت کی وائف نٹ سے بھی ملتے ہیں جو کی کافی سہمی سی ہوتی ہے اب اس کے بعد میں اگلے دن جب پانڈ ناٹ کو سکول سے لے کر لوٹ رہی ہوتی ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ہی سوسائٹی کے ہاؤس نمبر ایٹ میں برما نام کی ایک لڑکی کا کھون ہو چکا ہے جو کی سالوں سے اس خالی گھر کی دیکھ بال کا کام کرتی تھی اب دوستو یہاں پر یہ وہی میڈ تھی جسے تھی نے اپنے لے ہائر کیا تھا لیکن اب کسی نے اس کا کھون کر کے اس کے فیس کو ایسٹ سے جلا دیا تھا اب تھی کے گھر لوٹنے کے بعد نے پانڈ اسے برما نام کی لڑکی کے کھون کے بارے میں بتاتی ہے جس کو سن کر وہ کافی شوق دو جاتا ہے کیونکہ ابھی اس نے صبح ہی برما کو ہاؤس نمبر ایٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا مینوائل ہم لڑا لینڈ سوسائٹی کے واش مین کو دیکھتے ہیں جسے ایک ٹیکسی ڈرائیور آ کر یہ بتاتا ہے کہ اس نے روڈ کے بیچ او بیچ ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جس کے بعد میں واش مین اپنی سائیکل لے کر اس عورت کو چیک کرنے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو شاکنگلی پتا چلتا ہے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکی برما ہے لیکن وہ اس کی سپیرٹ ہے اور پھر اگلے ہی پل وہ سپیرٹ واش مین کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے ایک چور گھساتا ہے جسے پکڑنے کے چکر میں تھی کے ماتھے پر چھوٹا جاتی ہے جس کے بعد میں وہ پولس کو انفارم کرتا ہے اور نان کے دیر سے گھر آنے پر اسے کافی ڈاٹ بھی لگاتا ہے اب اگلے دن تھی سیفٹی کا سوچ کر ایک گن خرید لیتا ہے اور دوسری طرف ہم پانڈ کو دیکھتے ہیں جسے اپنے پڑوسی سومکیت کے گھر سے جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں جس سے اس کو پتا چلتا ہے کہ سومکیت کی فائننشل کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور اسی فرسٹریشن میں وہ اپنی بیوی نٹ کو بہت مارتا بیٹتا تھا اب اگلے دن نٹ اپنے بیٹے گولف کے ساتھ میں پانڈ کے گھر پر آتی ہے جہاں پر وہ اسے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کے بعد میں کچھ پیسے ادھار مانگتی ہے اسی رات نان جب اپنے دوستوں کے ساتھ گھر لاؤٹ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی دوست راستے میں رکھ کر ہاؤس نمبر ایٹ میں جانے کے بعد کہتی ہے کیونکہ اسے خون والی جگہ کو دیکھنا تھا لیکن نان یہاں پر ڈر کی وجہ سے اسے اندر جانے کا بول کر خود باہری رک جاتی ہے لیکن جب کافی دیر تک اس کی دوست باہر نہیں آتی تب نان ڈرتے ہوئے خود اندر جاتی ہے جہاں پر اسے برما کے سپیرٹ نظر آتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے اب اگل دن نان تھی کو بتاتی ہے کہ اس نے پچھلی رات برما کی آتما کو دیکھا ہے لیکن تھی اس کی بات پر وشاست نہیں کرتا اور آفیس چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سیلری لیٹ سے آئے گی اس لیے اب تھی اپنے گھر کی کشت کے بارے میں سوچ کر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے خیر اب رات میں آفیس سے گھر آنے کے بعد میں تھی کو پتا چلتا ہے کہ نان ابھی تک گروپ سٹڈی سے نہیں لوٹی ہے اس لیے وہ اس کو لینے اس کے دوست کے گھر جاتا ہے اور لوٹتے وقت تھی نان سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی ہر ایک بات اپنی نانی کو کیوں بتاتی ہے جس پر نان اس کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو میری کوئی جنتہ نہیں ہے کیونکہ آج مارننگ میں ہی میں نے آپ کو برما کی سپیرٹ کے بارے میں بتایا تھا لیکن آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اس لیے میں اپنی ساری باتیں صرف نانی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں اب اس بات پر تھی کو کافی گصہ آتا ہے اس لیے وہ نان کو زبردستی ہاؤس نمبر ایٹ میں لے کر جاتا ہے تاکہ وہ ثابت کر پائے کہ اس گھر میں کوئی بھی سپیرٹ نہیں ہے لیکن اس کھیچہ تانی کے اندر نان کے ہاتھ میں چوٹا جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے اپنے گھر بھاگ جاتی ہے اب تھی اس گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور پھر تب ہی اسے وہاں پر برما کی سپیرٹ نظر آتی ہے جس کے بعد وہ بھی وہاں سے اپنی جان بچا کر اپنے گھر بھاگ جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے خیر اگلے دن اب تھی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نان اب ہوسٹل میں رہنے جا رہی ہے کیونکہ اس کی نانی کو یہ لگتا ہے کہ تھی نان کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا اور اس لیے انہوں نے نان کے لیے ہوسٹل میں رہنے کا ارینجمنٹ کروا دیا تھا جس کے بعد تھی دکھی ہو کر اپنے آفیس جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ فراڈ تھی اور یہاں پر تھی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ گھر آ کر اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا اور اگلے دن سے اپنے لیے نئی جاپ دھوڑنے لگ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر اس کی ای 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 بانے والی تھی لیکن اس کی سیلری نہیں تھی کیونکہ جس کمپنی میں وہ زیادہ پیسو کے لیے کام کر رہا تھا وہ تو فراڈ نکلی اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں تک ڈھونڈنے کے باوجود بھی تھی کو کوئی اچھی جاب نہیں ملتی تو وہ ایک سٹور میں صاف صفائی کرنے کی جاب لے لیتا ہے اب ایک دن دوپہر میں جب تھی گھر آتا ہے تو اسے سومکیت کی بلی کے گلے میں بندہ ہوا کیمرہ نیچے گرا ہوا ملتا ہے جس کے میموری کارڈ کو چیک کرنے پر پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا ناٹ اور سومکیت کا بیٹا گولف ہاؤس نمبر ایٹ میں گئے ہیں اور وہ جانتا تھا کہ وہاں پر کیا چیز موجود ہے جس کے بعد میں تھی سیدھا بھاگتے ہوئے ہاؤس نمبر ایٹ میں جاتا ہے جہاں پر اسے فریج سے خون نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب تھی اس فریج میں لگی ہوئی ٹیپ کو ہٹا کر جیسے ہی اس کا دروازہ کھولتا ہے تب ہی پانڈ کا کول آ جاتا ہے جو کی اس کو بتاتی ہے کہ ناٹ گھر پر ہی ہے لیکن اتنے میں ہی اس فریج کا دروازہ اپنے آپ کھول جاتا ہے جسے تھی لات مار کر بند کر دیتا ہے اور وہاں سے اپنے گھر بھاگ جاتا ہے اب گھر آ کر تھی ناٹ سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں وہاں پر کیوں گئے تھے جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں پر گولف کی بلی کو لینے گئے تھے اب تھی غصے میں سیدھا سومکیت کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو کہتا ہے جب سٹور میں کام کر رہا ہوتا ہے تب وہاں پر نان کچھ خریدنے آتی ہے جو تھی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب گھر آنے پر تھی کو پتا چلتا ہے کہ نان نے پانڈ کو سب کچھ بتا دیا ہے اب یہاں پر پانڈ تھی سے کہتی ہے کہ وہ پھر سے اپنی جاب شروع کرے گی لیکن تھی اس کے لئے منع کر دیتا ہے یعنی کہ تھی نے ایک اچھی جاب کے چلتے اپنی پورانی نوکری کو ٹھکرا دیا اس نے سوچا کہ اس کو زیادہ پیسے ملیں گے جس کے چلتے اس نے لون لیا اور نیا گھر لے لیا اور اسی کے چلتے اس نے اپنی بیوی کو بھی جاب کرنے سے منع کر دیا تھا بیسیکلی وہ اپنی وائف کو یہاں پر ریسٹ دینا چاہتا تھا لیکن اب دیکھو ان کی حالت کیا ہو گئی ہے اب اگلے دن تھی سوم کیت کی ماں کو گھر کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ کر شوقڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اپاہش تھیں لیکن وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا اور سیدھا اپنی نیو جواب کے انٹرویو پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا سیلیکشن ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی پانڈ کا کال آ جاتا ہے جو کہ اسے ترند گھر آنے کو کہتی ہے اب گھر پر پہنچ کر تھی کو ایک بہتی شاکنگ بات پتا چلنے والی تھی یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کی سومکیت نے کئی دن پہلے اپنی پوری فیملی کا کھون کر کے خود کو بھی قتم کر لیا تھا یعنی کی پچھلے کئی دنوں سے یہ لوگ سومکیت اور اس کی فیملی کی سپیرٹ سے بات کر رہے تھے اب پانڈ یہاں پر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لارڈا لینڈ چھوڑ کر بینگکوک واپس چلی جائے گی لیکن تھی اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ تھی واپس بینگکوک جا کر پانڈ کی ماں کے تانے نہیں سننا چاہتا تھا جس کے بعد میں پانڈ اور تھی میں جھگڑا ہونے لگتا ہے اور پانڈ ناٹ کے روم میں سونے چلی جاتی ہے جہاں پر ہم ناٹ کو گولف کی سپیرٹ سے بات کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور آپ کو ایک بات اور یاد ہوگی کہ ناٹ گولف کے ساتھ میں ہاؤس نمبر ایٹ میں گیا تھا تو وہاں پر فریج کے اندر پکا گولف کی ہی باڈی ہوگی اب اگلے دن پانڈ اپنی ماں کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ بینگکوک واپس آ رہی ہے اور پھر نان جیسے ہی گھر آتی ہے پانڈ اسے پیکنگ کرنے کا کہتی ہے نان اپنے کپڑے پیک کری رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا ایک کپڑا اڑ کر سومکیت کے گارڈن میں چلا جاتا ہے جس کے بعد نان اسے لینے جاتی ہے لیکن اسے وہاں پر نٹ اور سومکیت کی ماں کی سپیرٹ اتنی بری طرح سے ہانٹ کرتی ہیں کہ اسے علاج کے لیے مینٹل ہاسپیٹل میں بڑھتی کرنا پڑ جاتا ہے جس کے بعد میں پانڈ تھی کو خوب برا بھلا سناتی ہے اور پھر نان کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپیٹل میں رک جاتی ہے جس کے بعد میں تھی ناٹ کو لے کر گھر آ جاتا ہے یعنی کہ ماں بیٹی ہاسپیٹل میں تھی اور باپ بیٹا گھر پر آ گئے تھے اب تھی اور ناٹ دونوں ہی رات میں سو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی تھی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے اس کا بیٹا گائب ہے تھی اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے لیکن وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آتا جس کے بعد میں وہ اپنی بی بی کو کال کر کے اس کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بعد میں تھی ناٹ کو ادھر ادھر کھوجی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اپنے بیٹے کی چپل سومکیت کے گھر کی باؤنڈری میں نظر آتی ہے جس کے بعد وہ ڈر کے مارے اپنی گن لے کر بھاگتے ہوئے سومکیت کے گھر جاتا ہے خیر اب سومکیت کے گھر میں جا کر اسے باری باری سے اس کی فیملی کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھ کر تھی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر جیسے ہی سومکیت کی سپیرٹ تھی کو مارنے کے لئے اس کی طرف آتی ہے تھی گولی چلا دیتا ہے جو کی سامنے کبر میں جا لگتی ہے اور اس میں سے خون باہر آتا ہے اب اتنے میں وہاں پر پانڈ بھی آ جاتی ہے اور سب ہی سپیرٹ وہاں سے گائب ہو گئی تھی اب پانڈ جیسے ہی کبر کھولتی ہے تو وہ دونوں شوق ڈھو جاتے ہیں کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ہی بیٹا ناٹ چھپا ہوا تھا جس کے کندے پر گولی لگی ہوئی تھی اب دیکھو یہاں پر ناٹ اصل میں بے ہوش ہوتا ہے لیکن تھی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی گولی سے ہی ناٹ مارا گیا اور اس لیے وہ ترنت ہی خود کو بھی ختم کر لیتا ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈ اپنے دونوں بچوں کو لے کر واپس بینکوک جا رہی ہوتی ہے اور وہ راستے میں نان کو بتاتی ہے کہ جب وہ سولہ سال کی تھی تب وہ پریگنٹ ہو گئی تھی جس کے بعد نے اس کی ماں یعنی کی نان کی نانی اس کے بچے کو ایبورٹ کروانا چاہتی تھی لیکن تھی کوئی اس بارے میں جیسے ہی پتا چلا اس نے پانڈ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ بچہ اس کا ہی تھا لیکن اس سمیں یہ دونوں خودی ٹینیجر تھے اس لیے پانڈ کی ماں نے یہ شرط رکھی کہ وہ ہونے والے بچے یعنی کی نان کو اپنے ساتھ رکھیں گی اب یہاں پر پانڈ یہ بتاتی ہے کہ تھی اپنی پوری فیملی سے اور خاص کر کے نان سے بہت پیار کرتا تھا جس کو سن کر نان رونے لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے فادر سے نفرت کرتی رہی اپنی نانی کے چکر میں لیکن دیکھا جائے تو تھی کی وجہ سے ہی نان اس دنیا میں زندہ تھی اور یہ سب سن کر نان کو بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور گلٹ ہونے لگتا ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی لارڈا لینڈ مووی کی کہانی اب بات کرتے ہیں یہاں پر کی جو نارڈ تھا وہ کبرڈ کے اندر کیوں چھپا ہوا تھا تو یہاں پر وہ سومکیت کے بیٹے کی سپیرٹ کے ساتھ میں ہائیڈنسی کھیل رہا تھا کہیں نہ کہیں ان سپیرٹ نے ہی ایسے سرکمسٹینسز بنائے تھے جس سے کی ان کی خود کی ہی فیملی اپنے بیٹے کو مار دے جبکہ ایسا ہوا نہیں تھا لیکن یہاں پر تھی کوئی اثر آیا کہ اس نے گلتی سے اپنے ہی بچے کو ختم کر دیا جس کے چلتے اس نے خود کو ہی مار لیا اب دیکھو یہ مووی نہ کئی سارے سوال چھوڑ جاتی ہے جیسے کی برما کا کھون کس نے کیا اور سومکیت کی فیملی کے گوسٹ بننے کے بعد میں دوبارہ برما کا گوسٹ نظر کیوں نہیں آیا تھا اور سب سے بڑا سوال یہ کی لارڈا لینڈ کے اندر آئے دن ایسی چیزیں کیوں ہو رہی تھی کیا لارڈا لینڈ سچ میں ہانٹڈ تھا یا پھر یہ سب کچھ بس چورو اور گینگسٹر کا کھیل تھا کیونکہ برما کے خون کے بعد میں اس کے فیس کو ایسٹ سے جلایا گیا تھا اوپر سے سومکیت کے بیٹے کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اب آخر کار کوئی انسان اپنے ہی بیٹے کی فیس کو ایسے بے رہمی سے کیوں کٹ کرے گا تو یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ سومکیت اور اس کی پوری فیملی کو چورو نے یا پھر گینگسٹر نے مار دیا ہوگا اور ایک سین میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہاؤس نمبر ایٹ میں رکھے ہوئے فریج کو ٹیپ لہا کر چپکایا گیا تھا تو یہ پوسیبل ہے کہ اس فریج کا دروازہ لوز ہو گیا ہوگا اس لیے تھی کہ ٹیپ ہٹھانے کے بعد میں وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا لیکن پھر دوسرا اینگل یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر ریال میں سپیرٹس کیسے دیکھ رہی تھی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی اینگل ہوں گے کہ یہاں پر کرائم وغیرہ بہت زیادہ ہوگا جس کے بعد میں یہاں پر سپیرٹس فز جاتی ہوں گی کیونکہ ان کی ادھوری اچھا یہی پر رہ جاتی ہوں گی لائک یہاں پر ابیوزیو ہزبینٹس اور ابیوزیو فادر بھی رہے ہوں گے اس کے چلتے ایسا ہوا ہوگا سپیشلی اگر ہم سومکیت کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ابیوزیو تھا یہاں پر اس مووی کے اندر ہمیں فائنینشل کنڈیشنز اور کچھ گلت فیصلوں کے بارے میں بھی دکھایا گیا ہے کہ لون وغیرہ ایک ٹرپ ہوتا ہے ڈیٹ ایک بہت بڑا ٹرپ ہے تو اس میں نہیں فسنا چاہیے مطلب وہی بات ہے کہ اتنا ہی لون لو جو کی آپ چکا پاؤ باقی مووی تو کافی اچھی ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نیٹ فلکس پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن ہم بات کریں یہاں آپ پر تھی کے بارے میں تو وہ بہت ہی اچھا فادر تھا اس نے ہمیشہ اپنی فیملی کو پرائیوریٹی دی تھی مطلب ان کے لیے اس نے ایک بہت ہی لو لیول کی جوب کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ای 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 چکا پائے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر پائے لیکن سوم کیت اس کا جسٹ اپوزٹ تھا تو دوستو یہ تھی لارڈا لینڈ مووی کی ایکسپلانیشن امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی گوستلی